ٹبا مانک مسال سے نکلے ہیں وہاں پر بھاری نفری پولیس کی دوریات تھی انہوں نے ہمارے ٹریکٹر ڈرالیاں کنٹینر لگا کے راستے باند کیے ہوئے تھے اس کے بعد گوجرہ میں مکمل طور پر انہوں نے راستے کنٹینر کے ساتھ روکے ہوئے تھے اس کے بعد ہم وہاں پر کٹھیالہ شیک آئے ہیں ابھی بھی وہاں پر نفری ہمارے پیچھے پیچھے ہے گاڑیوں کو وہ پیچھے سے پکڑ بھی رہے ہیں گاڑیوں کو روک بھی رہے ہیں جو گاڑیاں پیچھے رہ جاتی ہیں انہوں نے پھر وہاں پر بلوک پہلے ہمیں انہوں نے ٹبا مانک مسال نوریانہ پول پر روکا پھر گوجرہ میں روکا پھر گوجرہ سے آگے آکے کھائک اٹھیالہ کے پاس روکا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے گاڑیاں پکڑ کے لوگوں کو آرست بھی گا رہے ہیں ہماری جی ابھی بھی گاڑیاں پیچھے گوڑ چوک پہ ہماری کم بس کم ابھی بھی چالیس پچاس گاڑیاں جو پولیس نے روکی ہے جو آگے نہیں آنے دے گوجرہ میں کنٹینر لگا ہوا تھا وہ بھی یہ بڑی مشکل سے ہم رکاوٹے اٹھا گئی یہاں تک لیکن یہ لیکن یہ لیکن انشاءاللہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سے گائی سے کرا جو لوگوں پر ظلم ہو رہے ہیں جو زیادتی ہو رہی ہے قریب عوام میں گائی سے پیس شکنی ہے برے علاہ دار یہ جربہ آپ کو دیکھیں آئے لوگ نکلے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور انشاءاللہ گجرہ اللہ آپ کو ہاتھ پتہ جل جائے گا یہ وہ حکومت کے خلاف لوگ ہیں منگائی کے پسے ہوئے جو روڈ بلاگ سے آگے ہیں وہ چیزیں لے کے آئے ہوئے تھے جن سے بیال نوریانہ چول بوسال میں بھی انہوں نے رکا تھا وہاں پہ پھر ہم نے اٹھائے اس کے بعد یہ کنٹینر تھا لیکن ہم دوسرا ٹریک جو ساتھ والا تھا اس سے ہو کے اور وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتا اللہ کرتے ہوئے گجرہ راستہ میں کیا آپ کے راستہ میں کوئی رکاوٹیں آئیں اگر آگے بھی رکاوٹیں ہیں تو کیا صورتی آلو مانچے دن میں بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں جس طرح پکر ککڑ ہو لیے اور کچھ پی ٹی آئی کے کرندے جو ہے پولیس کو میں سکرائٹ بھی کر رہے ہیں جس طرح کچھ لوگ جلسے میں شرکت بھی نہیں کر رہے تھے تو ان کو بھی نظر پات کیا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اچھے ہتھکیندے سے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ گجرہ مارا میں کالی جلسہ گاہ جو ہے بھر گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو اپوزیشن کے احتجاج سے ایک مصفت پیغام ملنا چاہیے جو ان کے کمزوری ہیں جو عوام کو ریلیوٹ نہیں مل رہی جو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو عوام کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی بحالی کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد مصفت پیغام لیں گے اور عوام کے لیے کچھ کریں گے اب تک کتنے لوگوں کو پکڑا جا جا جکے ہیں ابھی تک ہمارے دو یونین پانسل میں ایک دو جو مین لوگ ہیں جیسے وائس چیئرمن پکڑا گیا ہے اسی طرح ہمارا ایک ساتھی تا یونین پانسل کے چیئرمن کا امید والا تھا وہ گاڑیاں نہیں کیا رہا تھا تو اس کو پکڑ کروں نے نظر بند کیا تو سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے عوام کا بھی حق ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے اندر جو کمزوری ہے اپنی دور کرے کیا ریکارپٹیں ہیں رستے میں کنیٹل لگائے گئے ہیں یا روڈ بلاک ہیں آگے جی ٹی روڈ پہ ہم نے سنائے کہ شاید بلوک کیا ہے اللہ خیر کریں انشاءاللہ ہم کچھ نوارا پانچے ڈانکیو باری مکس ڈانکیو باری مکس موسیقی ڈانکیو باری مکس ڈانکیو باری مکس ڈانکیو دیں ڈانکیو،ڈانکیو،ڈانکیو،ڈانکیو